اردو ناویل کا ارتقاء انگریزی لفظ ناویل اطالوی زبان کے لفظ ناویلہ سے ماخوز ہے جس کے معنی ہے نیا جب انسان داستان کے فرضی قصوں سے اکتا گیا تو اس نے ایک ایسی سنف کی طرف رجوع کیا جس میں حقیقی زندگی کا اکس نظر آتا تھا تو اس نے اس سنف کو نیا یعنی ناویل کے نام سے یاد کیا ناویل کی تعریف کرنا چاہیں تو مختصر لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناویل وہ نصری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی ہو بہو تصویر پیش کی جاتی ہے ولادت سے وفات تک انسان جن حالات سے نبرد آزما ہوتا ہے جس طرح وہ حالات کو یا حالات اسے تبدیل کر دیتے ہیں وہ سب کے سب ناویل کا موضوع ہے ناویل ایک ایسا نگار خانہ ہے جس میں زندگی کے بہت سارے روپ دیکھے جا سکتے ہیں اسٹیونسن زندگی کے کسی خاص پہلو یا نقطہ نظر کی وضاحت کو ناویل کا مقصد قرار دیتے ہیں کلارا ریوس کہتی ہیں ناویل اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے پروفیسر بیکر ناویل کے لیے چار شرائط کو لازمی قرار دیتے ہیں قصہ ہو نصرو ہو زندگی کی تصویر ہو اور مربوط ہو ڈپٹی نظیر احمد کے مطابق جس روز آدمی پیدا ہوتا ہے اس وقت سے مرنے تک اس کو جو جو باتیں پیش آتی ہیں اور جس طرح اس کی حالت بدلہ کرتی ہے اس کا بیان ہی ناویل ہے دراصل ناویل کا فن ایک مخصوص نکتہ نظر سے زندگی کی تصویر کشی کا فن ہے حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامع پینا کر اس طرح پیش کرنا کہ قصہ کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے ناویل ہے اردو میں ناویل کے آغاز سے پہلے قصے کہانیوں اور داستانوں کا دور تھا الف لیلہ تلس میں ہو شروع با قصہ حاتم تائی باغ و بہار اور فسانہ اجائب جیسی کہانیاں لکھی پڑھی اور پسند کی جاتی تھیں ان کہانیوں میں تخیل کی بلند پروازی خیالات کا ٹکراؤ حسن عشق کے معاملات کردار نگاری اور حسن بیان سب کچھ موجود تھا لیکن انہیں ناویل نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ ان قصوں میں کرداروں کی نجی زندگی نہیں ملتی ہے ان داستانوں کو پڑھ کر قاری حیرت و استعجاب میں پڑھ جاتا تھا ناویل ایک مسلسل قصے کا نام ہے جس میں زندگی کی حقیقتیں پیش کی جاتی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ پیش کردہ زندگی اچھی ہے یا بری آسان ہے یا مشکل سیدھی سادھی ہے یا پیچیدہ نیکیوں کی افرات ہے یا برائیوں کی ارزانی یہ بھی ضروری نہیں کہ ناویل کی کہانی تاریخی نقطہ نظر سے درست ہو ناویل کی مدد سے سماج میں فیلی ہوئی برائیوں یا کمزوریوں کو تنز کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے نصیحت کے دفاتر کھولے جا سکتے ہیں سیاسی اور سماجی مسائل چھیڑے جا سکتے ہیں ان کا حل پیش کیا جا سکتا ہے مذہبی مسائل کی گتھیوں کو سلجھایا جا سکتا ہے علمی مسائل وہ مباحث بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن ناویل کا بنیادی مقصد ذہنی تفریح ہوتا ہے اردو میں ناویل نگاری کا ارتقہ اردو میں ناویل نگاری کا باقاعدہ آغاز ڈپٹی نظیر احمد کے ناویلوں سے ہوتا ہے نظیر احمد کے یہاں ابتداہی سے ناویل نگاری کے نقوش ملتے ہیں ان کے ناویلوں میں تعلیمی اصلاحی اخلاقی اور سماجی و معاشرتی مسائل کا واضح اکس دکھائی دیتا ہے کہانیوں میں پلات واضح اور مکمل ہوتا ہے جس میں ابتداہ وسط اور تکمیل کا احساس ہوتا ہے لیکن ان کے کردار ساکت اور جامد ہوتے ہیں اکثر کردار مثالی ہوتے ہیں جن میں ارتقہ نہیں ہوتا ان کے کردار بالکل پرشتہ صفت ہوتے ہیں یا شیطانی صفات کے حامل ہر کردار پر کوئی نہ کوئی علامتی لیبل لگا ہوا ہوتا ہے مثلا ان کے ناویلوں میں اصغری کا کردار نیک اور سعادت مند ہے تو اکبری زدی اور بدسلقہ و گوار ہے اسی طریقے سے دیگر کردار بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جو آغاز سے انجام تھک جون کے تون چلتے رہتے ہیں وقت اور حالات ان کے مزاج اخلاق آدات و اطوار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے نظیر احمد کے ناویلوں میں منظر کشی اور ماحول کی اکاسی کی اچھی مثالیں ملتی ہیں خصوصا مسلم معاشرے کی ان کے انداز بیان میں جوش و خروش ہوتا ہے ان کے ناویلوں میں ابن الوقت اور توبت النصور آج بھی ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں پنڈت رتن نات سرشار کا نام فسانہ آزاد کی وجہ سے لا زوال ہو گیا ہے اگرچہ فسانہ آزاد ناویل کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کے پلات میں نہ ترتیب ہے نہ تسلسل کرداروں کا مختلف ممالک کی سیر کرنا ہر پن میں مہارت حاصل کرنا پرانی رسموں کے خلاف بیزاری کا اظہار کرنا ناویل کے لئے پلات بناتا ہے فسانہ آزاد کی کردار نگاری بھی کمزور ہے زبان غیر میعاری شائرانہ اور غیر پتری معلوم ہوتی ہے قصہ بہت لمبا ہے اس لئے واقعات میں تسلسل نہیں ہے اکثر واقعات ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں فسانہ آزاد کی مقبولیت کا راز اس کے کردار خوجی میں پوشیدہ ہے خوجی کا کردار اردو عدب کے بہترین کرداروں میں شمار ہوتا ہے فسانہ آزاد کی مقبولیت کی دوسری وجہ یہ ہے اس میں لقنوی معاشرت کے زوال پذیر تمدن پر زبردست انز کیا گیا ہے پنڈیت ردن ناد سرشار کے بعد مولانا عبدالحلیم شرر نے اچھے ناول لکھے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چلی جانے کے بعد ان پر جو اجتماعی مایوسی چھانے لگی تھی اسے دور کرنے کے لئے عبدالحلیم شرر نے اسلامی تاریخ کے جعبازوں کو کے قصوں کو ناول نگاری کا موضوع بنایا اور لوگوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لئے تاریخی ناول نگاری کا زبردست سلسلہ شروع کیا عبدالحلیم شرر کا مشہور ناول فردو سے بری ہے اسی طرح ایام عرب اور حوتہ اندلس ان کے اہم ناول ہیں شرر کے ساتھ ساتھ سجاد حسین نواب آزاد اور جوالہ پر ساتھ برق کے تراجم اردو ناول کی تاریخ میں اہمیت کے حامل ہیں اس دور میں ڈپٹی نظیر احمد عبدالحلیم شرر اور سرشار کی شروع کی ہوئی روایات کی پیروی بھی ملتی ہے راشد الخیری منشی سجاد حسین محمد علی طیب اس روایت کے علم بردار ہیں راشد الخیری کے پورے پن کی بنیاد ہی ڈپٹی نظیر احمد کی دی ہوئی روایات پر ہے راشد الخیری عورت کی معاشرتی حیثیت کی حقیقی تصویر پیش کرنے کی وجہ سے کافی مشہور ہوئے منشی سجاد حسین کے ناولوں میں پنڈیت رتن ناد سرشار کے پسانے آزاد کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں اسی طرح محمد علی طیب نے شرر کی تقلید میں تاریخی ناول لکھے اردو ناول نگاری کا دوسرا دور مرزا حادی رسوہ کے ناولوں سے اردو ناول نگاری کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے اس دور میں ناول نگاری ایک نیا رنگ اہنگ اختیار کرتی ہے عمراء جان ادا شریف زادام اور ذات شریف رسوہ کے جدید رنگ کے ناول ہیں رسوہ نے تاریخی ناولوں کو چھوڑ کر حقیقت نگاری کو اپنا شعار بنایا انہوں نے اپنے ناولوں کو زمانے کی سچی اور حقیقی تصاویر سے آراستہ کیا روز مرہ کے زندگی سے پلات اخص کیے اور چند معمولی اشخاص کو لے کر اپنے قلم کی توانائی سے ان کی عظمت اور دلاویزی کا احساس دلایا رسوہ کا طرز تحریر صاف اور واضح ہے ان کے ناولوں میں عمراء جان ادا پنی اعتبار سے سب سے کامیاب ناول مانا جاتا ہے رسوہ کے بعد اردو ناول نگاری میں ایک نئے اور تابناک اہد کا آغاز ہوتا ہے اس اہد میں پریم چند ناول نگاری کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور اردو ناول کو وسعد بلندی اور اعتبار اتا کرتے ہیں پردہ مجاز، نرملا، غبن اور میدان عمل پریم چند کے توانا قلم سے نکلے ہوئے وہ ناول ہیں جن کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے بقول آل احمد سرور چوگان ہستی اردو کا بہترین ناول ہے ناول نگار اب تک زندگی کا ایک ہی رخ پیش کرتے رہے ہیں لیکن پریم چند نے اپنے ناولوں میں اس روایت سے انحراف کرتے ہوئے دوسرے رخ کو بھی پیش کیا وہ اول درجے کے قصہ گو اور درجنوں جیتے جاکتے کرداروں کے خالق ہیں مقامی رنگ، مقامی موضوعات ان کے ناولوں میں اول سے آخر تک نظر آتے ہیں وہ انسانی پترت کے نباز اور ماہر نفسیات تھے ان کا متعلیہ و مشاہدہ بہت وسیع تھا وہ اپنے ناول میں سماج میں موجود مختلف کرداروں کو کامیابی سے پیش کر کے انہیں پتری انداز میں پننے پھولنے کا موقع دیا کرتے تھے پریم چند اپنے ابتدائی ناولوں کی روشنی میں گاندھی وادی نظر آتے ہیں لیکن انقلاب روس کے بعد وہ کال ماس سے متاثر ہوئے اور آخر تک انقلابی نظریات کے حامل رہے پریم چند تک آتے آتے اردو ناول نگاری ون کے تمام اصولوں اور تقاضوں سے واقف ہو گئی تھی مردہ رسوہ اور پریم چند نے اردو زمان میں میعیاری ناولوں کا اتنا زقیرہ اکٹھا کر دیا کہ اردو دنیا کی ترقی آفتہ زبانوں کے برابر پھڑی ہو گئی پریم چند کے بعد جو ناول نگار دنیا عدب میں ابرے ان میں قاضی عبدالغفار، مجنو گرخپوری اور اسمت چوختائی قابل ذکر ہیں اس دور میں اردو ناول عالمی عدب سے متاثر ہوا جس کی وجہ سے اس کی صافت، حیات اور مواد میں بھی تبدیلیاں واقع ہوئیں جس کے اثرات اس دور کے ناولوں میں واضح طور پر نظر آتے ہیں آزادی ہند سے پہلے کا دور جو 1936 سے 1947 تک محیط ہے ترقی پسند ناول نگاری یا ترقی پسند تحریک کا دور کہلاتا ہے اس میں اردو ناول مکمل طور پر عالمی رجحانات کا علم بردار بن گیا کرشن چندر، ابراہیم جلیز، اسمت چوختائی، عزیز حمد، قررت العین حیدرن اور اے حمید اس دور کے اہم ناول نگار ہیں ترقی پسند تحریک نے فکر و خیال میں وسط اور بے باقی عطا کی جس کی وجہ سے عدب میں احتجاج اور بغاوت کی لہر پیدا ہوئی سماج اور معاشرے میں موجود برائیوں، شدت پسندی، عامریت، بادشاہت اور سرمایہ دارانہ نظام وغیرہ کے خلاف اور مظلومین کے حق میں آوازیں بلند گئے آزادی کے بعد اردو ناول تقسیم ہند کے بعد اردو میں جتنے اور جیسے ناول لکھے گئے ایسے ناول کسی اور دور میں نہیں لکھے گئے اور نہ آئندہ لکھے جانے کی کوئی امید ہے آزادی کے بعد کی فیضہ پر تائرانہ نظر ڈالی جائے تو ہمیں فسادات کا وحشتناک اور دلدوست سلسلہ نظر آتا ہے اردو کے بے شمار عدبہ و شورہ ان فسادات کے متاثرین اور چشمدید گواہوں میں شامل تھے اس لیے اس دور میں فسادات کے موضوع پر بے شمار تخلیقات نظر آتی ہیں بقیہ افراد براہ راست اور بلراست ان فسادات سے متاثر ہوئے رامنن ساگر کا اور انسان مر گیا رشید اختر ندوی کا پندرہ اگست رئیس احمد جعفری کا مجاہد اور نصیم حجازی کا خاک اور خون اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں ان تمام ناولوں میں انیس سو سنتالیس کی داستان کا اعادہ مختلف کرداروں مقامات اور انداز و الفاظ میں کیا گیا ہے ان ناولوں میں جہاں سسکتی بلکتی انسانیت پر نوحہ خانی کی گئی ہے وہیں درس عبرت و اخلاق کے اشارے بھی نظر آتے ہیں انسانیت کی بلند اور روشن کرنوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے تو ساتھ ہی فن کی لطافت بھی اپنے جوہر دکھاتی ہے ناول کی دوسری قسم میں ان ناول نگاروں کے نام آتے ہیں جو قاری کو ایک جہان نو کی تعمیر کے حسین خواب دکھاتے ہیں قاری کو ماضی کی روشن گلیوں کی سیر کراتے ہیں ماضی میں اسلاف کے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے نسل نو کو مستقبل کی مصبت منصوبہ بندی کے لیے راغب کرتے ہیں عظمت رکھتا کی بازیافت کے لیے ان میں جوش جذبہ امنگ اور حوصلہ پیدا کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں نسیم حجازی اور رئیس احمد جعفری کے ناول اسی قسم کے ناولوں میں شمار ہوتے ہیں بعض ناول نگاروں نے تاریخی واقعات سے ہٹ کر اسلام اور اس کے بنیادی تصورات و تعالیمات کو سامنے رکھ کر ناول ترتیب دیئے ہیں اور ان ناولوں کے ذریعے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کی کوشش کی ہے جو منکرات سے یک سر پاک ہو انسانیت و اخوت کا نمونہ ہو ہر قسم کے بھید بھاو اور اونچ نیچ کے جذبات سے مبرعہ ہو اس دور میں جن ناول نگاروں کو شرف قبولیت اور شہرت حاصل ہوئی مختلف حلقوں میں پسندیدگی کا شرف حاصل ہوا ان میں عزیز احمد قررت الان حیدر اے آر خاتون صالحہ عبید حسین انتظار حسین اے حمید اور علی عباس حسینی وغیرہ قابل ذکر ہیں مجموعی طور پر ان تمام ناولوں کو اردن ناول نگاری کے ارتقاء کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اولین دور میں ناول نگاروں نے ناول کو ایک ہلکی پلکی سنف سمجھ کر اختیار کیا تھا ابتدائی ناولوں میں مشاہدے کی وسط فکر کی گہرائی و گیرائی اور دلوں کو مسخر کرنے والی ونی مہارتوں کا حقدان نظر آتا ہے جس کی وجہ سے یہ ناول بقائے دوام کی صفت سے محروم رہے اس کے برعکس ہمیں تقسیم کے بعد کے ناولوں میں ان باتوں کا التزام نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ناول کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ناول کی سب سے انسی سطح اب بھی وہی ہے جہاں وہ پریم چند کے ہاتھوں پہنچ چکا تھا موجودہ دور میں ناول کے فن اور اس کے موضوعات میں تنوہ دکھائی دیتا ہے پیغام آفاقی مشرف علم زوقی رحمان عباس علی امام نقوی صلاح الدین پرویس عبد السمد غزنفر شمویل احمد اقبال مجید ساجدہ زیدی سید محمد اشرف سادقہ نواب سہر جتندر بلو یاقوب یاور شفق ترنم ریاض شمس الرحمان فاروقی نور الحسنین احمد صغیر کوسر مظہری انیس ناگی اور سلطان سبحانی وغیرہ نے ناول کو اہد جدید کے تقاضوں سے ہم اہنگ کرنے اور اس کے دائرے کار کو وسیع کرنے کی کوشش کی ہے جو اب بھی جاری ہے ناول کے ارتقاء کا قافلہ ایک طویل فاصلہ تے کرنے کے باوجود اب بھی اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے